اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں جیر ساری خوشیاں دیں آمین سمہ آمین تو ابھی میں بنا رہی تھی کھیر مینگا چلیے آپ کو ریسپی دیتی ہوں بہت ہی اچھی بناتی ہوں اور آپ بھی میری ریسپی دیکھئے اور بتائیے گا کمنٹس میں ٹرائے کر کے آپ لوگوں کی کیسے بنی تو اس کی مت کیجئے دیکھئے گا فل دیکھئے گا بلکل سب سے ایک ڈیفرینٹ میتھڈ سے بتاؤں گی نیو میتھڈ سے بتاؤں گی ہم لزیزہ کھیر بناتے ہیں تو موسی بہت سے لوگ بس اسے دودھ میں پکایا اور ریڈی ہو گئی میں کچھ اس طرح بناتی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے دودھ لیا دودھ تقریباً آدھا کلو ہے آدھا کلو میں تقریباً دو پیک اس کے آل پر گے ڈالوں گی اسے بہت ہی پیارا ہماری اس میں کھیر میں زائقہ آتا ہے آل پر سے تو سب سے پہلے میں نے آئل لیا آئل اچھے سے میں نے پکا لیا پکانے کے بعد تقریباً ایک پاؤ میں نے گاجر لیا گاجر کو میں نے اچھے سے قدو کش کر لیا اور اس کا جو پانی تھا وہ اچھے سے نہیں چھوڑ لیا بھی اس میں ڈالوں گی اب اس کو اچھے سے پکاؤں گی گاجر کو اور بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی پیارا اس کا زائقہ آتا ہے بس اسے دودھ میں اچھے سے پکائیں گے ہم اور آپ اس میں آل پر کٹ کر کے شامل کرتی ہوں بسم اللہ آپ تقریباً ایک کلو بھی لے سکتے ہیں ایک پاؤ میں تو میں نے تقریباً ہاف کیجی لیا ہے ملک اور آل پر اس میں شامل کر دوں گی وہ تقریباً ایک کلو ہی میں شمار ہو جاتا ہے آل پر اس میں ڈرائے ڈرائے تھا میں نے اس کا پانی نکال لیا تھا گاجر کا تو تھوڑی سے آئلی کرنے کے لیے اس میں بلیو بینڈ کا مکھن شامل کروں گی اسے ہی ہوتا ہے تھوڑا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا آئلی بھی ہو جاتا ہے بس آپ کی مرضی ہے آپ ہاف کٹ کر لیں گے ہم ہاف ڈال دیجئے یا فل ڈال میں بھی تقریباً اس کا ون پیس ڈالوں گی بس اب اسے اچھے سے پکاؤں گی میں شاہ کھیر بنا رہی ہو تو تو شاہی شاہی چیزیں ڈالوں گی مزے کی اور جس رہا ہماری کھیر جو ہے وہ ٹیسٹی بنے تو سب سے پہلے میں نے مکھن شامل کیا اور اس کے بعد یہ میں نے دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے ملائی ہوتی ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں اب میں اس میں سے کچھ بناوں گی اس کا یا تو ہی دیسی گی بنتا اس کا اچھے سے سے پکا لو تو تقریباً اس سے ون ٹیبر سپون میں اس میں شامل کروں گی کریم کو بلکل فریش کریم میں گھر کے جو ہی کھلا دودھ ہوتا ہے اس میں شامل کر دوں گی میں زیادہ آئیلی نہیں کرتی آپ اپنی پسند کے کارڈنگ اگر زیادہ چاہیں تو زیادہ شامل کر سکتے ہیں ایسے میں رکھ لیتی ہوں فریش میں ملائی وغیرہ جو ہوتی ہے دودھ میں سے نکلتی ہے جب کوئی چیز بناتی ہوں تو اس میں ڈال دیتی ہوں یا کڑھائی گوش وہ جو بناتے ہیں ملائی بھوٹی یا کچھ اس طرح تو اس میں شامل کر دیتی ہوں تو اچھا زائی کا آتا ہے ملائی کا آپ مکھن کے وجہ اس میں دیسی گھی بھی شامل کر سکتے ہیں تو مجھے پسند نہیں اس کی سمیل اصلی گھی کی اسی لیے میں نے اس میں نہیں ڈالا میں نے مکھن ڈاگ دیا اس کے وجہ بس اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تو اب تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں ایسے چیک کرتے ہیں اور تقریباً ہو چکا ہے تھوڑا ملک ڈرائی تو ہم نے اس میں جو لزیزہ کی مکسس کا پیکٹ یہ اس میں شامل کروں گا یہ دیکھئے یہ اس میں شامل کر دیں چینی بغارہ میوے لزیزہ مکس میں مکس ہوتے ہیں سب شامل ہوتے ہیں تو ہمیں نیٹ نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی ڈالنے کی اگر ہمیں چینی کم لگے تو ہم ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا چینی اور بس بہت مزے کے بنتا ہے شاہی کیر تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں ولیوے میں لوگ اکثر بناتے ہیں شاہی کیر تو اس میں یہ گجریلا ڈالتے ہیں اور تو بہت مزے کی لگتی ہے لوگ اکثر آرڈر دے کے بنواتے ہیں بس یہ تقریبا ہماری ہو چکی ہے ریڈی بس اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور میں کوئی دن سے ویڈیو نہیں بنا تھا کہ یہ معذرت میری والدہ کی بہت خراب تھی اور ان کو دیکھنا پا رہا تھا اور ریسپی بس میں ایسے بناتی تھی کھانا جھٹ پٹ بنایا اور بس ریڈی ہو گیا اور دعا کیجئے کہ آپ سب میری والدہ بہت بی مارے تب بہت خراب انہیں اٹھانا بٹھانا پڑ رہا ہے تو بس میں ہی کرتی ہوں بہت دعائیں دیتی ہیں معباب کی دعائیں سب سے افضل ہوتی ہیں جنت کہتے ہیں جس نے جنت کمال لی جنہوں نے جس نے معباب کی کر لی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے معباب کی خدمت کریں اللہ پاک ہمیں بھی حمد دے طاقت دے اپنے والدین کی خدمت کریں آمین سب کو تعویدار بنائیں آمین اور بس معباب کا ہم جتنا کریں اتنا ہی کمیں قرآن پاک میں ہیں کہ جب بڑا پہ میں تمہارے والدین پہنچیں تو انہیں اوف تک نہیں گو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے لوس ان کی خدمت کرو ان سے محبت کرو تمہیں بھی تو بچپن میں پالا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک سب کو توفیق دے جن کے چلے گئے اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے اور جن کے ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے زندگی دے آمین سما آمین تو تقریباً یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اور اب میں اس کی پریزنٹیشن کے لیے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بادام اور پیچھتے باریک باریک کاٹ لی اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ دیکھئے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا بھول گئی بس اینڈ میں یاد آیا کہ یہ تھوڑا سا تقریباً ون ٹیبل سپون بڑا جو چمچا ہوتا ہے وہ اس میں ڈرائی ملک اس میں شامل کروں گی ڈرائی ملک سے بھی بہت پیارا ٹیس آتا ہے ڈرائی ملک کو بھی ڈال کر اس کو اچھے سے پکاؤں گی اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ڈیلی بیسس پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو بس مسروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکتی تو بس پہ میں نے کہا چلی آج میں کھیر بنا رہی تھی شاہی کھیر اور قدو کشکیاں گاجروں کو تو میں نے کہا چلی میں آپ کو ریسیپی بھی دیتی ہوں کیونکہ آپ بھی ضرور بنائیے گا اور لزیزہ منگوا کر اس میں بنائیے گا لزیزہ مکس جو ہوتی ہے یہ لزیزہ مکس میں آپ گاجر کا دکش کر کے بنائیے گا بہت ہی پیارا ذائقہ آتا ہے اور بہت ہی بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے بازار سے پرچیس کی لگتا ہے نہیں کہ گھر کی تو بس یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ہماری شاہی کھیر ریڈی ہو چکی ہے اور یہ میں نے اس کے لئے بادام اور باریک باریک کٹ لیے ہم اس کے اوپر سپرنگل کروں گی یہ دیکھیں اس طرح راؤنڈ اس میں اور آپ بھی ضرور بنایئے گا آپ بھی تھوڑی اور پکریئے پک جائے پھر اس کے بعد ٹھک ہو جائے تو میں نے کہا چلیئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا کام بھی کرنا تھا میں نے تو بس یہ سینٹر میں بادام ڈال دوں گی بہت ہی مزے کی بنیئے میں نے ٹیس کیا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیئے گا بہت ہی بہت ہی مزے کی بنیئے اور ڈرامی ڈالیئے گا میں آپ کو اس کا کلوز اپ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنیئے ٹھیک ہو رہی ہے تو تھوڑی وہ ہو رہی ہے تھوڑی گاڑی ہو جائے گی تو اور اچھی لگے گی تو امید ہے آپ کو میری رہ سے بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر آزر ہوں گی اللہ پاک خیر سے کل کا دن دائیں انشاءاللہ کل پہ جب آپ ریسپی بناوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ مجھے ڈ Ew مجھے ڈی؟ مجھے موسیقی